میں صبح سے انتظار کر رہا تھا آدھرنیے لوگ صبح سپیکر صاحب سے ملنے کے لیے انفورچنیٹلی وہ اپلفد نہیں ہوئے ہاؤز میں میں پارلیمنٹ سے ابھی ان کے آفیس میں اپنا خط ریسیو کرا کر کے آ رہا ہوں اور مجھے امید ہی نہیں پورا یقین ہے کہ آدھرنیے لوگ صبح سپیکر کل کی گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے جو اچھت کار روائی ہے وہ کریں گے میں نے نوٹس دیا ہے کیونکہ سب چیز ریکارڈ پہ ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک چنے ہوئے سانسط کے خلاف اتنی امریادت بھاشا اس طریقے کی دھمکی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسس کی شاکھاؤں میں کیا پردان منتری نریندر موڈی جی کے نئے بھارت کی پریوک شالہ میں کیڑر کو یہی پڑھایا جاتا ہے جس طریقے کا کل دنیا کی لوگ تنتر کی we are mother of democracy according to honorable prime minister and we are proud of it اس mother of democracy کے temple میں ایک چنے ہوئے سانسط کے خلاف جس طریقے کے الفاظ ملا کٹوہ آتنکوادی عبدروی یہ کیا ہے اس دیش میں ہو کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے روح بھی کھا اب جاتی ہے وہ الفاظ سنکے میں رات بر سو نہیں پایا دماغ کی نس پھٹنے کو تیار تھی ہے میری میں انتظار کر رہا ہوں کی میں کروں تو کروں کیا جب میرے جیسے چنے ہوئے ویکتی کی استطی آج اس دیش میں یہ ہے تو ایک کام آدمی کی استطی کیا ہوگی مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ نیائے ہوگا ادرنے سپیکر ساپ کارروائی کریں گے نہیں تو میں بھرے من سے اس صدن کو بھی چھوڑنے پر وچار کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سبھے سماج میں برداشت نہیں کیا جا سکتا کیا ہے کیا ہم اس لیے چنکے آتے ہیں کیا دیش کو آزادی اس لیے دلائی گئی تھی کیا ہمارے پرکھوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی اس دیش کی آزادی کے لیے کی جب ہمارے پرطنیدی چن کر کے جائیں گے تو ان کو یہ سننا کو ملے گا دنیا کے اندر آج دیش کی کیا تصویر آپ نے کھیچ کے رکھ دیا مہیلاو کو آرکشن اس یہ سپیشل سیشن تھا پچھتر سال امرت کال میں ہم گئے ہیں پارلیمنٹ کی نئی بیلڈنگ میں ہم گئے ہیں مہیلاو کے آرکشن کے لیے یہ سنسط کا سطر وشیش روپ سے بلائیا گیا وہ آرکشن کم ملے گا دو جار انتیس میں لاغ ہوگا دو جار چونتیس میں ہوگا یا دو جار سیتالیس میں ہوگا ابھی اس پر سوال یا نشان میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کی کیا یہ سپیشل سیشن اس دیش کے چنے ہوئے ایک سانسط کو اس کی کمیونٹی سے لنک کر کے اس پر اس طریقے کا اٹیک کرنا سوچ بھی نہیں سکتا میں سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کیول مجھے یا میرے فالوورز کو ہی نہیں پورے دیش کو شرمسار کیا پورے دیش کی آتما کو شرمسار کرنے کا کام کیا اب بس دیکھنا اتنا ہے کی رمیش ویدودی جی کے خلاف آنریبل میمبر آف پارلیمنٹ لوگ سبھا کے خلاف ان کی پارٹی کوئی کارروائی کرتی ہے یا نہیں یا دیش یہ انتظار کرے کی کب ان کا پرموشن ہو کر ان کو کینڈرے منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا کیونکہ شاید یہ کمپٹیشن ہو گیا ہے بھاچپا کے نیتاؤں میں کہ آپ ایسا کیجئے آپ ایسے بیان دیجئے پہلے تو سنست کے بہار ہی ہوتے تھے اب سنست کے اندر بھی مارنے کی دھمکیاں دی جائے